اس ویڈیو میں آپ فہد مصطفیٰ کی مستیاں چائز تالو دیکھی ڈریسز ان جیتو پاکستان عشق مرشد کی بی ٹی ایس پاکستانی معروف یوٹیوبر اکرا کھنوال نے سسٹرولوجی کے نام سے اپنے مشہور یوٹیوب چینل کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کویکنی ان سب پر ایک نظر ڈالتے ہیں عشق مرشد اپیسوڈ ٹونٹی سکس بی ٹی ایس کی کچھ تصاویر اور شادی پر لوگوں کے رد عمل جیتو پاکستان میں ایک آدمی نے بائیگ تو جیت لی لیکن اپنی بیوی فہد مصطفیٰ کے سامنے ہار گئے جیتو پاکستان سے شائز تالو دیکھی کھوبصورت ڈریسز فلال عباس کا عشق مرشد سجل علی کو بھی بھا گیا جیتو پاکستان ایک مشہور پاکستان گیم شو ہے جس میں فہد مصطفیٰ کی انرجی سامن کو محسور کرتی ہے جیتو پاکستان لیگ کے حالیہ سیزن نے ایک نئی فین فالوئنگ حاصل کی ہے ناظرین فہد مصطفیٰ اور اجازہ سلم ادنان صدیقی کبرہ خان اشنا شاہ شاہ ستالو دی اور شوئب ملک سمیت شریک میزبانوں کے ستاروں سے مزین لائن اپ کو دیکھنے کے لیے بے تابع سے انتظار کرتے ہیں میزبانوں اور شائقین کے درمیان مزاہیہ اور مزے کا کھیز معاملات ناظرین کو ان کی سکرینوں سے منسلک رکھتے ہیں جیتو پاکستان لیگ کے سب سے زیادہ پسندیدہ پہلوں میں سے ایک اس کے کھیل کے حصے ہیں جہاں خاندان پرجوش انداز میں شرکت کرتے ہیں اور تحائف جیتتے ہیں ایک حالیہ اپیسوڈ میں ایک مقامی شہری کو مقابلہ کرنے کا موقع ملا اور اس نے ایک مہنگی نئی بائک جی تھی تاہم اصل موٹ تب آیا جب اس نے اپنے انام سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کی اس کی بیوی نے فوری مداقلت کی اس نے اسرار کیا کہ وہ ایک طرف ہٹ جائیں تاکہ فہد مصطفیٰ موٹر سیکل پر بیٹھ سکیں خیر اس طرح اس نے دلکش میزبان کے ساتھ موٹر سیکل پر سوار ہونے کا اپنا خواب پورا کیا اس واقعے نے نہ صرف شو میں ایک مزاہیہ لمحے کا اضافہ کیا بلکہ فہد مصطفیٰ کے مدہوں کی بے پناہ مقبولیت اور پیار کو بھی اجاگر کیا جی تو پاکستان کے ناظر اس صورتحال پر مزاہیہ تبصر کر رہے ہیں اور اہلیہ کے دل رنانداز پر ہنس رہے ہیں فہد مصطفیٰ بھی خوب محضوظ ہوئے عشق مرشد ایک ایسا ڈراما ہے جس نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور اس میں مرکزی جوڑی بلال عباس خان اور دور فشان سلیم سب کے پسند دیدہ ہیں شبرہ اور شیمیر کی محبت کی کہانی نے پہلے دن سے ہی ناظرین کو اپنے سہر میں دکڑ رکھا ہے اور بہت سارے بیس بدلنے اور لاکھوں اتار چڑھاؤ سے گزرنے کے بعد یہ جوڑی آخرکار ایک ساتھ ہے حالانکہ سب کو خدشہ تھا کہ یہ خوابوں کا سلسلہ ثابت ہوگا شادی کا سین دو بار شوٹ کیا گیا ایک باقاعدہ شادی تھی جس میں ہم نے دور فشان اور بلال کو باقاعدہ جدید دولا اور دولن کے طور پر دیکھا تھا جبکہ دوسرا سین روایتی سندھی انداز میں شوٹ کیا گیا تھا اور کچھ سندھی شادی کی روایات کو بھی دکھایا گیا تھا یہ ایک انٹرٹیننگ تھا اور ہر کوئی اس سے محبت کر رہا ہے شائستہ لو دی ایک شاندار پاکستانی ٹیلیویزن اداکار میزبان اور ڈاکٹر ہیں وہ کئی سالوں سے مارننگ شو کی کامیابی سے میزبانی کر رہی ہیں ان کے ڈرامو پردیس اور سمجھتا کو شائقین نے بہت پسند کیا اس نے اپنے آفیشل یوٹیوب چینل پر پوڈکاسٹ بھی شروع کیا اس کے علاوہ شائستہ ایک بیوٹی برینڈ کے ساتھ اپنا کلینک چلاتی ہیں شائستہ لو دی مقبول شو جیتو پاکستان کا حصہ رہ چکے ہیں شو میں وہ پشاور کی ٹیم کو سپورٹ کرتی رہی ہیں جیتو پاکستان میں شائستہ لو دی کے پرفیکٹ روپ کو عوامی پذیرائی مل رہی ہے شائقین اس کے دلکش لباس کو پسند کر رہے ہیں شائستہ لو دی اب تک جیتو پاکستان لیگ کی چھے اپسوڈ میں نظر آ چکے ہیں اس نے انتہائی خوبصورت کپڑے پہن رکھے ہیں فیمس پاکستانی اداکار بلالباس کا ڈراما سیریل عشق مرشد سجل علی کو بھی بھا گیا عشق محبت اور سیاست کے گرد گھومنے والی کہانی پر مبنی ڈراما عشق مرشد ان دنوں پاکستان ناظرین کی پسندیدہ ڈراموں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اس ڈرامے میں بلالباس بطور شامیر فضل بخش اور اداکارادر فشان شبرہ نامی کردار میں نظر آ رہی ہیں جن کی آن سکرین کیمسٹری کو ناظرین کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے بلالباس نے ڈرامے کی چھبیسویں قسط کی ایک تصویر فوٹو اور ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر شیئر کی جس پر انہوں نے مدداؤں سے پوچھا کہ آج کی قسط کیسی لگی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں جہاں عشق مرشد کے ناظرین محبت کی برسات کرتے دکھائی دیئے وہیں سجل علی کا رد عمل توجہ کا مرکز بن گیا سجل نے کمنٹ میں لکھا کہ مبارک ہو بلال تمہیں تمہارے فن اور تمہاری محنت کا صلاح مل گیا ڈرامے کی پوری ٹیم کو بہت مبارک ہو اداکارہ کے اس کمنٹ پر بلالباس نے بھی رد عمل دیا اور لکھا کہ سجل آپ کا بہت شکریہ یوٹیوب چینل سسٹرولوجی سے شہرت حاصل کرنے والی اکرا کول نے وی لاغنگ کو خیر بات کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا کس تنی معروف یوٹیوبر اکرا کول نے سسٹرولوجی کے نام سے اپنے مشہور یوٹیوب چینل کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے حال ہی میں یوٹیوبر نے اپنی ایک انسٹاگرام اسٹوری پر بتایا کہ یہ ان کا آخری وی لاغ ہے اسٹوری شیئر کرنے کے بعد ہی یوٹیوبر نے اپنا آخری وی لاغ بھی اپلوڈ کر دیا جس نے ویوز میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا وی لاغ میں اکرا کول اپنے فیصلے سے والدہ اور بہنوں کو آگاہ کرتے ہوئے نظر آئیں وی لاغ کے آخر میں اکرا کول کی ایک بہن کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ آج یکم اپریل ہے اور اکرا ہم سب کو فود بنا رہی ہیں وی لاغ کے آخر میں اکرا کول کے شوہر عریب پرویز کو بھی یہ اطراف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ مزاک اکرا کے کہنے پر کیا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے موسیقی